بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 65 ڈسکس کریں گے موڈیول 65 ہے کیریٹنگ ہیپس اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہر پرگرام کے اندر آپ کو ہیپ کی ضرورت پڑتی ہے جب بھی آپ نے کوئی ڈینامک ایلوکیشن کرنی ہے ڈینامک ایلوکیشن کے لیے جو میموری لی جاتی ہے وہ ہیپ میں سے لی جاتی ہے یعنی کہ ہیپ ایک ایسا پرگرام کا سیکشن ہے جس میں سے ڈینامک ایلوکیشن ہوگی دورنگ ران ٹائم ونڈوز جو ہے وہ ایک سیٹ آف ای پی آئیز آپ کو پروائیڈ کرتا ہے جس کے مدد سے آپ ہیپس کو کریئیٹ کر سکتے ہیں اور ہیپس کو مینج کر سکتے ہیں میموری ایلوکیشن کر سکتے ہیں ڈی ایلوکیشن کر سکتے ہیں اور اس سے ریلیونٹ سارے آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں تو ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک پروسس جو ہے یا ایک تھریڈ جو ہے وہ اگر اس کو ہیپ کی ضرورت ہے تو وہ اپنے لیے کیسے ہیپ کریئیٹ کر سکتی ہے ایک نئی ہیپ کیسے کریئیٹ کر سکتی ہے ہیپ کو کریئیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ای پی آئی ایویلیبل ہے ہیپ کریئیٹ ہم اس ای پی آئی کو یوز کر کے ہیپ کو کریئیٹ کریں گے انیشلی جو ہیپ کا سائز ہے وہ آپ زیرو بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی سائز سیٹ کیا ہے تو یہ ای پی آئی جو ہے یہ خود سے جو بھی پیج سائز ہے اس کا جو نیریسٹ ملٹیپل بنتا ہے پیج سائز کا نیریسٹ جو بھی ملٹیپل بنے گا نیریسٹ کسے جو آپ نے ویلیو سپیسفائی کی ہوگی جو سائز سپیسفائی کیا ہوگا اس سے جو بھی نیریسٹ ملٹیپل آف پیج سائز بنتا ہوگا اتنا ہیپ کا سائز سیٹ کر دے گا اس کے بعد جو آپ نے میموری سپیس سپیسفائی کی ہے کہ جی اتنی بڑی ہیپ ہونی چاہیے تو اتنی میموری سپیس جو ہے وہ اس ہیپ کے لیے کمیٹ ہو جائے گی یعنی کہ ونڈوز کو پتہ لگ جائے گا کہ جی اس نے اس ہیپ کے لیے اتنی میموری سپیس جو ہے وہ ریزرو کرنی ہے یہ ونڈوز کو اپنی انٹرنل پروسسنگ میں یہ چیز فائدہ پہنچائے گی اس لیے یہ ایک ریکمنڈڈ چیز ہے کہ آپ پتہ آ دیں کہ جی آپ کو کیا ہیپ سائز ریکوائرڈ ہے ویسے تو ہیپ جو ہوگی وہ ڈائنامک ہوگی اور اگر آپ کی میموری ریکوائرڈون بڑھتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اتنی ہی میموری لے سکتے ہیں جو ہی آپ کی میموری ریکوائرڈون بڑھے گی تو وہ جو ہیپ کا سائز ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گا جو جو آپ اور میموری ایلوکیٹ کرتے جائیں گے سائز اس کے انکریز ہوتا جائے گا لیکن پھر بھی اس کی ایک میکسیمم لیمٹ ہوگی یہ میکسیمم لیمٹ جو ہے یہ ونڈوز کی طرف سے بھی ہے اور اگر آپ اس سے کم لیمٹ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ میکسیمم لیمٹ جو ہے وہ بھی آپ کو سپیسیفائی کرنی پڑتی ہے اگر تو آپ کو یہ پتا ہے کہ جی ہیپ کا کیا سائز ہے اور آپ اتنے ہی سائز کی میموری شروع میں ایلوکیٹ کر دیتے ہیں یہ تو بہت اچھی سچویشن ہے یہ بیسٹ سچویشن ہے لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو جو پولیسی یوز کی جاتی ہے وہ یہی پولیسی ہے کہ آپ جو ہیپ کے لیے ایلوکیشن ہے اس کو ڈیفر کریں گے آپ گرویبل ہیپ بنائیں گے آپ اس کا سائز جو ہے شروع میں کم رکھیں گے یا زیرو رکھیں گے اور وہ ہیپ گرویبل ہوگی یعنی کہ جون جون میموری ایلوکیٹ کرنے کے زود پڑے گی تو اس کا سائز جو ہے وہ گرو کرتا جائے گا اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بفر ہے اس بفر کے لیے اتنی ہی میموری ایلوکیٹ کرنی ہے تو آپ شروع میں اتنا ہی اس کا سائز سپیسیفائے کریں اور یہ کہلیں کہ most optimal way ہوگا لیکن most of the cases جب کہ آپ کوئی dynamic data structures بنا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہیپ کا سائز initial پتا نہیں ہوگا کہ ہیپ کا سائز کتنا گرو کر کے کہاں تک پہنچ جائے گا تو وہاں پہ آپ ایک گرویبل ہیپ بناتے ہیں اب ہیپ کو create کرنے کے لیے جو ایپ آئی یوز کر رہے ہیں اس کی ہم تھوڑا سا syntax check کر لیتے ہیں اور اس کے parameters میں دیکھتے ہیں کہ کیا values ہم place کریں گے ہیپ create کا جو method آئی ہے یہاں پہ listed ہے اس method کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین parameters ہیں سب سے پہلا parameters جو ہیں وہ ایک set of options ہیں دوسرا parameter جو ہے وہ initial size ہے اور تیسرا parameter جو ہے وہ maximum size ہے یہ maximum size اگر non zero ہے تو یہ پھر اس کی کوئی maximum limit ہوگی جون جون heap grow کرتی جائے گی اس point کے beyond مزید heap جو ہے وہ grow نہیں کر سکتی جتنا آپ نے size specify کیا ہوگا جتنے بھی میکا بائٹس کلو بائٹس آپ نے ادھر specify کیوں گے اس size کے beyond heap کا size grow نہیں کرے گا اور اگر in case آپ نے اس کو zero set کیا تو اس کا مطلب ہے وہ growable heap ہے جون جون زود پڑتی جائے گی اس کا size increase ہوتا جائے گا لیکن پھر بھی اس کی اپنی ایک specific کوئی limit ہوگی وہ windows کے recording لے ہوگی دوسرا یہ initial size کا جو parameter ہے second parameter یہ parameter جو ہے اس کے اندر آپ initial heap کا size رکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ چاہیں تو zero بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی ایک specific size آپ set کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس پر غور کریں کہ اس کی data type ہے that is size t یہ size t جو ہے یہ کہلیں کہ آپ کا جو framework ہے framework dependent variable ہے یہ size t جو ہے یہ 32 bits کی type ہوگی اگر آپ نے win32 configure کیا ہوئے framework جو ہے وہ win32 based ہے اگر win64 based آپ کا framework ہے تو اس case میں یہ 64 bit کا ایک structure ہوگا اور یہ size بتا رہا ہے یہ آپ کے variable کا size بتا رہا ہے 64 bit کا variable ہوگا اگر win64 ہے اور 32 bit کا variable ہوگا in case win32 ہے اور سب سے پہلی جو option تھی وہ flag options ہیں flag options ابھی ہم یہاں پہ تین قسم کے flags کو discuss کرتے ہیں heap generate exceptions یہ ایک flag already defined ہے windows.h کے اندر آپ اس کو flag کو یہاں پہ use کر سکتے ہیں اس flag کو یہاں پہ set کیا جا سکتا ہے heap generate exceptions کا اگر flag آپ نے set کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر heap کا operation perform کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی error آتا ہے تو اس case میں exception generate ہوگی اور آپ اس کو catch کر کے اس کو process کر سکتے ہیں heap no serialize اس کا مطلب ہے کہ جو heap سے relevant جو processing ہے وہ serialize نہیں ہوگی serialize کا مطلب ہے کہ اج serialize کب ہوتی ہے جب آپ concurrent کئی سارے conflicting operations کو perform کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان processes کو ان operations کو serialize کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ no serialize کی option ہے اگر no serialize کی option آپ set کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایک performance کہلیں کہ advantage حاصل ہوگا اگر no serialize کی option use کرتے ہیں اگر آپ وہ serialization کی ضرورت نہیں ہیں اور آپ یہاں پہ no serialize لکھتے ہیں تو اس سے تھوڑی سی performance اس operation کی بہترے گی اور تیسرا فلائے گا heap create enable execute یعنی کہ آپ نے ایک heap create کی ہے اور اس heap کے اندر جو بھی contents ہیں وہ contents عام طور پر تو data ہوتے ہیں لیکن یہ والی option آپ کو enable کرتی ہے کہ آپ وہاں پہ code رکھ سکیں اس کو execute کروا سکیں اگر وہ code ہوگی تو تب ہی execute ہو سکتی ہے ویسے otherwise جو ہماری windows ہے اس کے اندر data execution prevention restrictions لگی ہوتی ہیں depth restrictions لگی ہوتی ہیں ان restrictions کے accordingly data اگر ایک part of the memory ہے جو کہ آپ نے define کیا ہے کہ یہ data ہے تو اس data part کی execution ہی ہو سکتی ہے اس کو as code interpret نہیں کر سکتا اگر code as code کبھی کوئی program interpret کرنے کی کوشش کرتا ہے تو exception نہ کرو جائے پھر اگر آپ نے ایک heap create کی ہے تو ultimately جب heap کو آپ use کر لیں گے use کرنے کے بعد اس heap کو آپ نے destroy بھی کرنا ہے تو destroy windows ہم نے جس طرح discuss کیا تھا کہ windows جو ہے وہ ہر object کو ہر resource کو as an object treat کرتا اور اس object کو access کرنے کے لئے windows آپ کو کیا provide کرتا ہے handles provide کرتا ہے تو جو آپ نے heap create کی ہے اس کا بھی آپ کو ایک handle return ہوا ہے اور اسی طرح سے اس handle کی مدد سے آپ نے اس heap کے اندر کچھ allocations کی اور اس کو use کیا اب آپ کو heap کی ضرورت نہیں ہے تو اب آپ heap کو destroy کر سکتے ہیں تو heap کو destroy کرنے کے لئے آپ کے پاس function available ہے heap destroy اور اس کے اندر آپ کیا چیز specify کریں گے اس heap کا handle specify کریں گے ایک وقت میں ایک thread کے پاس یا ایک program کے پاس کئی heaps ہو سکتی ہیں وہ کئی heaps create کر سکتا ہے تو جس specific heap کو destroy کرنا جاتا ہے اس specific heap کا handle specify کرے گا اور اس کو اس طریقے سے destroy کر دیا جائے گا اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ جو heap کا handle ہے یہ heap create کے method کے through get کیا گیا ہو یہ get process heap کے through get نہ کیا گیا ہو اگر get process heap کے through get کیا ہوگا تو اس case میں کسی قسم کی exception raise ہو سکتی ہے یہ ایک faster طریقہ ہے heap کے contents کو dispose of کرنے کا rather than کہ اگر آپ نے کئی سارے data items رکھے ہوئے ہیں heap کے اندر ان ساروں کے addresses کہیں store کیے ہوئے ہیں آپ باری باری ہر address پہ جا کے ان کی deal location کریں یہ ایک ہی go کے اندر یہ پوری heap کے جتنے بھی contents ہیں ان ساروں کو deal locate کر دے گا نہیں ہی 很多 그래서 제로 دور protocols لوگ ievous cousins سی موسیقی